بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو رات کے وقت علیچی والا دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا جو زیادہ تھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلد گر جاتے ہیں کچھے چاول کھا لینے سے جھریان ختم ہوتی ہیں ارکے گلاب اور انڈے کی سفیدی میں ملا کر بالوں میں لگائیں بال چمک جائیں گے پانی کو ہمیشہ بیٹھ کر اور تین سانسوں میں پیا کرو لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں رات کو زیادہ کھانا کھانے والا انسان بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے رات کی وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت بہت تیز ہو جاتی ہے زیادہ چائے اور کافی کا استعمال کرنے سے آپ لوگوں کے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں مسانے کی کمزوری ہو جائے یا پشاب کے عطرے آئیں تو نہار مو دہی کے اندر اس بغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کیا کریں ادرک والا پانی استعمال کرنے سے جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے چہرے کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے پہلے دو گلاس پانی کے پی لو دودھ جلیبی کے استعمال سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے کالا نمک چاٹو گلا نہیں بیٹھے گا روزانہ کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے آپ لوگوں کا زخم بہت جلدی بھر جائے گا انجیر پر شہد لگا کر کھاؤ دبلہ پان دور ہوگا روزانہ کھیرہ کھا لینے سے زندگی بھر لکوے کی بیماری نہیں ہوگی آڑو کھا لینے سے نظر بہت تیز ہوتی ہے اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس انسان کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی حلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردرد فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو گنے کا رس پی لینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہے اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلائیں پیٹ مکمل طور پر ساف ہو جائے گا مولی کا رس پی لینے سے پتھری بننا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے زیادہ نمک کھا لینے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹ جاتا ہے روزانہ نیہار موں چھوٹی الائچی کھا لینے سے ریڑ کی ہڈی کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے بکری کے دودھ کے ساتھ پستا کھانے والوں کو بڑاپا جلدی نہیں آتا جو لوگ دوپہر کے وقت کہوہ پیتے ہیں ان لوگوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے خربوزے کے چھلکوں کو عبال کر اس پانی سے اپنا مو دھولیں آپ لوگوں کا رنگ گورا اور مکمل طور پر صاف ہو جائے گا ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لینے سے چہرے کی جھوریاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نیہار موں مالٹے کھا لیا کریں یہ بیماری کو دور کرتے ہیں سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ لوگوں کو قبض کر سکتا ہے ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا بھی قدچہ ہوتا ہے جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگا دینے سے چھالے نہیں بنتے روزانہ نیہار موں کشمش کے دانے کھا لینے سے کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی کیا آپ لوگ جانتے ہیں سورج کا اصلی رنگ سفید ہے پیروں اور ہاتھوں پر ایلو ویرہ لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتا روزانہ اس قول کے استعمال سے آپ لوگوں کے میدے کی تضابیت اور جلن نہیں ہوتی شہد کی مکھی کٹ لے تو پیاز کو متاثرہ جگہ پر لگاؤ کبھی بھی سوجن نہیں ہوگی سر کی خشکی کو دور کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سرسوں کے تیل سے سر پر مالش کر لیں اور صبح کو نہا لیں چند دینوں میں ہی خشکی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نیہار موں شہد اور پیاز ملا کر کھا لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو تو وہ نیہار موں دار چینی کا کہوہ بنا کر پی لے کچھے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراں دہی کے اندر کیرہ ڈال کر کھا لیں ہر قسم کی الرجی سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی ناریل کا استعمال کر لینے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتی ہے میدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو ایک گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو میدے کی جلن فوری طور پر ہی دور ہو جائے گی دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا طبعہ اگر روٹیاں جلاتا ہو تو طبعہ پر نمک لگا لو طبعہ روٹیاں کبھی بھی نہیں جلائے گا ایلو ویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگا دینے سے چہرے کے داگ دبے مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہیں بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی کم ہوتی ہے شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے شیشے کو ساف کرو شیشہ ہمیشہ چمک جائے گا زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے آپ لوگوں کے جسم کی تھکاوت اور بھی مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پدینے کے پتے چبا لیا کریں رات کو بابوزو ہو کر سونے سے انسان کو برے خواب نہیں آتے پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانیں چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر دور ہو جائے گا پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں صبح و نیہار مو پدینے والا پانی پی لینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں نہیں پڑتی لیمون کے چلکے خوشک کریں اور ان کو پیس لیں ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ دانت صاف کیا کریں دانت سفید اور بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے زیادہ نہانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی جمعہ کو اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں کبھی بھی نہوست نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے آپ لوگوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے زیادہ پانی پی و گردے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے کم مرچوں اور مثالوں کے استعمال سے کبھی بھی میدہ خراب نہیں ہوتا شام کو آلو کھا لینے سے بواسیر ہو جائے گی زیادہ میٹھی چیزوں کے استعمال کر لینے سے آپ لوگوں کے چہرے پر جھریان آ جاتی ہیں کچھی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کیا کرو اس سے آپ لوگوں کے جسم کی چربی پگلتی ہے کھانے کے بعد صونف کھا لینے سے کھانا بہت جلدی ہی حضم ہو جاتا ہے